ہیلو دوستو نمسکار گروہ مورنگ کیسے ہیں آپ سب دوستو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ اب ہم آپ کے لیے پر تیز دن سی بی سی ڈی کلاس لے کر آ رہے ہیں اور ہم جو کوئیسن آپ کے ساتھ ڈسکس کر جائیں وہ کوئیسن یا تو سی بی سی ڈی اگزام میں پیروی ایس پیپر میں آئے ہیں آئے ہوئی کوئی کوئیسن میں لے کر آئے ہیں کچھ کوئیسن ایسے ہیں جن کی آنے کی پون سمباب نہ بنتی ہے دوستو تو آئیے دوستو بنی رہی ہمارے س ویالا نوٹیفیکیسن کی کلاس کی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کا اپنا پہلا کوئیسن کل ہم نے کوئیسن سینتالیس تک کر لیے تھے آج ہم نے اپنے آرہتالیس میں کوئیسن دیکھیں گے دوستو ہمارا جو کوئیسن ہے وہ ہے کمپیوٹر پروسیس دوارہ انفورمیشن میں پریبارتیت کیے جاتے ہیں آئیے سب سے پہلے ان کے اوپسن دیکھیں گے اے ہو جائے گا ہمارا انپورٹ بی ہو جائے گا ہمارا data اور c ہو جائے گا ہمارا number اور d ہو جائے گا ہمارا سب ہی قصد ستھ ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہ اس کا right answer ہو جائے گا وہ اپسن ہو جائے گا ہمارا b option یعنی data is the right answer دوستو ہم چلتے ہیں اگلے question یعنی اپنے انچسمی question کی طرف اور جانیں گے اپنا انچسمی question کیا ہے ہمارا انچسمہ جو question ہو جائے گا بے ہو جائے گا ایک electronic device جو data کو information میں convert کرتے ہوئے process کرتا ہے یہ اپسن ہو جائے گا ہمارا کمپیوٹر بھی ہو جائے گا کیسی ہو جائے گا ہمارا پروسیسر اوڈی ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں یہاں پر دیکھیں دوستو جس کے رائٹ آنسر ہو جائے گا بھی ہمارا پروسیسر ہو جائے گا یعنی ہمارا سی اپسن is the right آنسر آپ چلتے ہیں ہم اپنے پچاس میں کوئیسن کی طرف جانتے ہیں اپنے پچاس میں کوئیسن کیا ہے پھر تھم گڑنا یندر کونسا ہے امپورٹنٹ کوئیسن ہے کئی بار آپ سے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے یہ کوئیسن تو آئیے جانتے ہیں اپنا پھر تھم گڑنا یندر کونسا اپسن ہو جائے گا ہمارا کیلکولیٹر بھی ہو جائے گا ہمارا ڈیفرینس انجنسی ہو جائے گا ہمارا ابیکس اور ہمارا ڈی آپسن ہو جائے گا گھلی دوستو اس کا جو آنسر ہو جائے گا سب کو پتا ہے کہ پھر تھم گڑنا یندر کونسا تھا تو ابیکستہ کونسا تھا دوستو ابیکستہ اجدا رائٹ آنسر ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے انکون میں کوئیسن کی طرف اور جانیں گے اپنا انکون میں کوئیسن کیا دوستو ہمارا جو کوئیسن ہے پیک مین نامfest پرسد کمپیوٹر کس کام کے لیے بنا تھا پیک مین نامfest پرسد کمپیوٹر کس کام کے لیے بناتا تو آئیے سب سے پہلے ان کی اپسنز جائے لیتے ہیں دوستو اپسنز ہمارا اے ہو جائے گا بینک بھی ہو جائے گا شیئر بجائے گا کھیل بھی ہو جائے گا پستک پرکاسن اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو بھی ہو جائے گا ہمارا کھیل اس در رائٹ آنسر جو پیکمن ناماک پر صدی کمپیوٹر تھا بھی کھیل کے لیے بنا ہوا تھا اس لیے ہمارا سی اوپسن اس در رائٹ آنسر اور آپ کو ایک اور انفرمیشن دینا چاہوں گا دوستو ہمارے دوارہ ایک پی ڈی اپ تیار کی گئی ہے اس پی ڈی اپ میں ہم نے بند تھاؤجن پلس ایم سی کی کوئیشن اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی آل تھوری اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایم ایس آفیس دوہجہ سولہ کو انکلوٹ کیا دوستو اگر آپ پی ڈی اپ پرچس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرکسن میں نمبر دی دیا ہے آپ وہاں سے پرچس کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہم اپنا اگلا کوئیشن کیا ہے ہمارے جو باونما کوئیشن ہیں دوستو بے ہو جائے گا کس نے پر thumb mechanical calculator کا ننمبر کیا تھا ایہا اپسن ہو جائے گا ہمارا جون ماؤکلی اور بی ہو جائے گا ہمارا بیلیج پاسکل سی ہو جائے گا ہارڈ ویر آئیکن ہارڈ آئیکن اور ڈی اپسن ہو جائے گا ہمارا ان میں سے کوئی نہیں دوستو یہاں پر دیکھئے اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا بے ہو جائے گا ہمارا بیلیج پاسکل کیا ہویا ہے دوستو بلیج پاسکل is the right answer یہاں پر کوئیسن تھا کہ کس نے پھر mechanical calculator کا نیرمار کی جاتا تو mechanical calculator کا نیرمار سب سے پہلے بلیج پاسکل جی نے کی جاتا آجے چلتے ہیں ہم اپنے اگلی کوئیسن یعنی اپنے تریپن میں کوئیسن کی طرف دوستو اگر آپ کو سی پی سی ٹی سے related کوئی بھی آپ کے منہ میں doubts ہیں کوئیسن ہیں آپ ہمیں comment box میں comment کریے ہم آپ کے ہر doubts کو clear کریں گے ہر question کو clear کریں گے بس cp ct سے related ہونے چاہیے دوستو بالکل بھی گھپلانے کی ضرورت نہیں ہے اس بار آپ کا 100% cp ct نکلے گا دوستو بس آپ کو بڑی اپنی تیاری کرنے گے اور اس کی ساتھ ساتھ آپ کو اپنی typing پر بھی business دھیان دینا ہے دیکھتے ہیں ہم اپنا تریپن میں question کس نے punch card کا آرہم کیا تھا کس نے punch card کا آرہم کیا تھا تو آئیے دوستو سب سے پہلے ان کی options جان لیتے ہیں options ہمارا j card اور view power us اور c pass quality ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں دوستو تو punch card کا جو آرہم میں کس نے کیا تھا یہ آپ کو بتانے کیونکہ ان میں سے وہ option نہیں ہے دوستو میں آپ سے یہ question کرتا ہوں آپ سے میں question پوچھوں آپ comment box میں type کر کے بتائیں گے بتائیں گے بتائیں گے کہ punch card کا آرہم کیا تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ punch card کا آپ اس کار کس نے کیا تھا تو یہ آپ کو comment box میں type کر کے بتانے ہیں چلتے ہیں ایک question میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا اب یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو چونگ نرما question کیا ہے computer کے بنیادی سر رچنہ کا بکاس کیا تھا computer کے بنیادی سر رچنہ کا بکاس کیا تھا آئیے جانتے ہیں یہ option ہو جائے گا ہمارا john mowkly بھی جائے گا جے کارٹس ہو جائے گا charles bavage بلیچ پاسکل یہاں پر دیکھیں دوستو جس کا right answer ہو جائے گا چارلز bavage is the right answer computer کے بنیادی سر رچنہ کا بکاس کس نے کیا تھا تو چارلز bavage نے کیا تھا دیکھتے ہیں ہم اپنا 55 question اور کیا کہتا ہے ان میں سے کون سب سے بڑا سب سے تیج اور سب سے مہنگا computer ہے normal سے question ہے سب کو ایک question کا answer پتا ہوگا کہ سب سے بڑا سب سے تیج اور سب سے مہنگا computer کون سا ہے پھر بھی آئیے ان کے option دیکھ لیتے ہیں option c ہو جائے گا ہمارا super computer بھی ہو جائے گا ہمارا laptop اور ہمارا c ہو جائے گا personal computer اور d option ہو جائے گا ہمارا notebook دوستو جس کا right answer ہو جائے گا میں ہمارا super computer ہو جائے گا آپ سب کو معلومتا ہے کہ سب سے آگار میں سب سے بڑے ہوتے ہیں سب سے fast ہوتے ہیں اور سب سے مہنگے بھی ہوتے ہیں دوستو کون super computer آپ دیکھیں گے دوستو اپنا ہم 56 question کیا ہے دوستو ہمارا 56 question ہو جائے گا سامانے روپ سے پریوکت کیا جانے والا computer ہے سامانے روپ سے پریوکت کیا جانے والا computer ہے ای اپسن ہو جائے گا ہمارا digital computer view ہو جائے گا optical computer see ہو جائے گا ہمارا hybrid computer اور view ہو جائے گا analog computer یہاں پر دیکھیں دوستو جس کا right answer ہو جائے گا ہمارا digital computer is the right answer دوستو کیا ہو جائے گا digital computer ہمارا بالکل right answer ہو جائے گا چلتے ہیں ہم اپنے اگلی question یعنی اپنے سمتاؤن میں question کی طرف یہاں پر کے کیا ہے ہم کو بتانا ہے کہ کے کیا ہے ای اپسن ہو جائے گا ہمارا micro computer view ہو جائے گا ہمارا mainframe computer see ہو جائے گا mini computer اور view ہو جائے گا super computer اب ایک بات دوستو یہاں پر کیلئے ہو چکی ہے کہ کیا ہے computer پر کونسا computer یہ ہم اور آپ کو بتانا ہے تو آجے دوستو اس کا جو right answer ہو جائے گا view ہو جائے گا ہمارا super computer کیا ہو جائے گا super computer کیلئے computer کون تھا تو super computer کا نام ہے کیلئے computer ٹھیک ہے دوستو clear ہے اگر آپ کے من میں ابھی بھی کوئی doubt سے question کو لے کر آپ ہم سے comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے آئے گے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے question یعنی 58 میں question کی طرف question ہے دوستو ہمارا multi programming کا پریو کس pd کے computer میں شروع ہوا تھا آئے گے جانتے ہیں options یہ ہو جائے گا پر tham pd view ہو جائے گا دوتی اے pd c ہو جائے گا ہمارا ترتی اے pd اور d option ہو جائے گا ہمارا چطورت pd یہاں پر دیکھئے اس کا جو right answer ہو جائے گا c option یعنی ترتی اے pd ہمارا right answer ہو جائے گا دوستو multi programming کا پریو کس pd کی computer سے شروع ہوا تھا تو ترتی اے pd کی computer سے شروع ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنا اگلا question یعنی اپنا 59 question ان 60 بسو کا سب سے پہلا super computer کب بناتا تو بسو کا سب سے پہلا super computer کب بناتا آپ کو یہ جانکار ہونی چاہیے تو آئیے سب سے پہلا ان کے options دیکھ لیتے ہیں options ہمارا a ہو جائے گا 1981 b ہو جائے گا 1980 c ہو جائے گا 1986 اور ہمارا d option ہو جائے گا 1995 اس کا جو right answer ہو جائے گا b ہو جائے گا ہمارا 1960 میں ہمارا بسو کا سب سے پہلا super computer بناتا تھا دوستو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے 60 question کی طرف جانیں گے اپنا 60 question کیا ہے دوستو ہمارے جو question ہے بھارت میں نرمیت پرثم computer کا کیا نام ہے بھارت میں نرمیت پرثم computer کا کیا نام ہے تو آئیے options دیکھتے ہیں options a ہو جائے ہمارا آر بھٹ بھی ہو جائے گا صدھارت اور c ہو جائے گا اسوک اور d ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو جس کا right answer ہو جائے گا بھی option یعنی صدھارت right answer ہو جائے گا دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی question یعنی 61 question کی طرف اور جانیں اپنا 61 question کیا ہے سب سے تیج computer کون ہوتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے تیج computer کون ہوتا ایک option ہو جائے گا ہمارا mini computer بھی micro computer c man frame computer اور d ہمارا super computer یہاں پر دیکھیں دوستو اس کے right answer ہے اب میں نے سب سے تیج سب سے بڑا اور سب سے comment box میں type بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کی تیاری کیسی چل لئے اور دوسری چیز اگر آپ کی تیاری اچھی ہے اگر آپ رویزن بھی کر رہے تو آپ ان question کو دیکھ کر میرے answer دینے کے پہلے اگر آپ answer صحیح ہے تو تیاری اچھی چل آپ کی محنت بہت ضرور ہوتے دوسطو آئی جانتے ہم اپنا 62 question کیا ہے دوسطو 62 question ہو جائے گا microprocessor کس PD کا computer ہے دوسطو ہمارا چطور PD کا computer آگ چلتے ہم اگلے question بھارت میں نرمیت پرم computer کس پرکار کا computer جو بھارت میں نرمیت computer ہے پرم computer کس پرکار کا computer آئیے جانتے ہیں ہمارا ایک option ہو جائے گا micropro computer b mini computer c man frame computer d super computer یہا پر دیکھیں دوستو جس right answer ہو جائے گا way ہو جائے دوستو ہمارا super computer ہے پرم جو ہمارے بھارت میں نرمیت ایک computer ہے جو کون computer کی شرینی کا computer ہے تو super computer کی شرینی کا computer ہے ہمارا پرم computer آئیے چلتے ہیں ہم 64 question کی طرف دیکھتے ہیں اپنا 64 question کیا ہے دوستو گرنا سریند اب آکس گرنا سریند اب آبکس بھی کہیں کہ آپ کو لکھا مل جائے گرنا سریند اب آبکس کا آبس کس دیس میں ہوا تھا اچھا question ہے اور کنفیوز کہنے والا بھی question ہے کئی لوگ اس کو غلط ٹک کر کے آتے ہیں تو گرنا سریند اب اکس کس دیس میں اس کا آبس کر ہوگا بھارت دو اگلی چین اور یونان تو دیکھیں اب اکس کا چین میں ہوگا تھا چین میں ہوگا تھا دوستو ہمارا سی اپس صحیح ہو جائے گا آئیے چلتے ہیں ہم اگلی کوئیشن یعنی 65 میں کوئیشن کی طرف دیتے ہیں اپنا 65 ما کوئیشن کیا ہے دوستو ہمارا جو کوئیشن ہو جائے گا ہمارا آئی ایم اے سی ایک پرکار کا ہے یہاں پر بتانا ہے آئی ایم اے سی کیا ہے دوستو اے اپس ہوجائے گا ماشین بھی ہو جائے گا ہمارا پروسیسر سی ہو جائے گا پروگرام ڈی ہو جائے گا ہمارا ریجسٹر تو آئی ایم اے سی ہمارا کیا ہے دوستو ہمارا یہ مسین ہے کیا ہے دوستو ہماری مسین ہے یعنی ہمارا اے ہی اپسن is the right answer ہو جائے گا دوسری چیز آئی اے سی کا آپ کو فل فارم کمنٹ باکس میں بتانا ہے آپ دیکھیں اگر تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کا بسی دھیار رکھیں کہ جو کوئیسٹر ہم پوچھ رہے ہیں ان کوئیسٹر کی آنسر آپ کمنٹ باکس میں دے رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا رہے آپ کی تیاری کیسی چل رہے ہیں دوستو آئیے دیکھتے ہم اپنے چھا سٹمہ کوئیسٹر یہاں پر دیکھیں چھا سٹمہ کوئیسٹر ہو جائے ہمارا ان الیٹکل ان 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 ایو جی ایک ایو لولیس اور چالز بی 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 س مین کور س کوب یہاں پر دیکھیں دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چھا سٹمہ بی 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 ان 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 پنچ کار کس نے کیا تھا س پنچ کار 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 نے کیا تھا آئیے سب سے پہلے ان کے آپ س جان لی دوستو آپ س جائے گا جو س جان موک لی اور ڈ ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں دوستو جس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جوسیف میری ازدہ رائٹ آنسر سر پنچ کار کار کس نے کیا تھا تو جوسیف میری نے کیا تھا ایک اور آپ کو ایک پھر سے انفرمیشن دینا چاہوں گا ہمارے انہی میں آپ کو مس آفیس 2016 بھی پروائیٹ کرا ہے دوستو تو اگر آپ پرچس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نمبر دے دیا آپ مہا پر میسیج کر اس کو پرچس کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو ہمارا 60 کوئیشن کیا ہے کمپیوٹر کے بکاس میں سرباد یوگدان کس کا تو آئیے جانتے ہیں چارلس بیویج بھی ہو جائے جو سیب جیوکرٹ بلیج پاسکل دیو ہو جائے گا وان نیو مان یہاں پر دیکھیں دوستو جس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ہمارا وان نیو مان کمپیوٹر کے بکاس میں سرباد یوگدان کس کر آئے وان نیو جانیں گے اپنا انترمہ کوئیسن کیا ہے دوستو انترمہ کوئیسن بھی ہو جائے کمارا انٹری گریٹیڈ سرکیٹ چپ کا بکاس کس نے کیا ہے انٹری گریٹیڈ سرکیٹ چپ کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آئی سی کا آوشکار یا بکاس کس نے کیا تھا کس کا پوچھا ہمارا سی بی رمن نے اور ہمارا سی آپ سن جائے گا رابرٹ نائک نے جی ایس کلوی نے یہاں پر دیکھیں دوستو جو آئی سی چپ ہے انٹیگریٹ سرکیٹ چپ اس کا بکاس کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا جی ایس کلوی نے کیا تھا آئی چلتے ہیں ہم اپنے سترمی کوئیسن کی طرف جانیں گے چمبک یہ ڈکس پر کس پدارت کی پرت ہوتی ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس کی اپسنس کیا ہیں اپسنس اے ہو جائیں ہمارے آئرین آکسائیڈ بھی ہو جائے ہمارا سوڈیم پیرا آکسائیڈ اسی ہو جائے میگنیسیم آئرین آکسائیڈ ہو جائے دوستو بھی ہو جائے ہمارا کیا آئرین آکسائیڈ اس دا آئرین 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 کی طرف دوستو بھی ہمارا دیجیٹل کمپیوٹر کس صدحانت پر کار کرتا ہے آئیے سب سے پہلے ان کی آپسن جان لیتے ہیں آپسن اے ہو جائے گ ہمارا ما پن بھی ہو جائے گڑھ ناسی ہو جائے گا ہمارا بددت اور دی آپسن دوستو دیجیٹل کمپیوٹر ہے ہمارا گڑھ سدھانت پر کام کرتا ہے دوستو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے بہترمی کوئیشن کی طرف جانتے ہیں اپنا بہترمی کوئیشن دوستو اگر آپ کو سی پی ریلیٹڈ ہونے چاہیے آپ کی ٹائپنگ بھی اچھی آرہی چاہیے آپ کو سیس کرنا ہم پہلی ہی بار میں ہندی پلس انگلیز دونوں ٹائپنگ کو کروس کریں دوستو کیونکہ آنے والے سمیہ میں آپ سے دونوں ٹائپنگ مانگی جا سکتی ہے کیونکہ کب اپڈیٹ ہو ہوجائے آئی آئی ٹ کانپور بھی ہوجائے آئی آئی ٹ دل لی اور ہمارا سی ڈیک اور دی آپ پارک یہاں پر دیکھیں دوستو جو بھارت میں بیپسید جو پرم سپر کمپیوٹر ہے اس کا بیقاس کس سنستان کیا تھا کس نے کیا تھا سی ڈیک نے کیا تھا دوستو اور سی ڈیک کا فل فرم کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کر جلور بتائیے کہ سی ڈیک کا فل فرم کیا ہے دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے 73 میں کوئیشن کی طرح جانیں گے اپنا 73 کوئیشن کیا ہے نیمڈ میں سے تیج کونسا ہے یہاں یہی اپسن بلکل صحیح ہو جائے گا چلتے ہیں ہم اپنے 74 میں کوئیشن کی طرف جانیں گے اپنا 4 کوئیشن کیا ہے کس نے پہلا electronic computer any کو بنایا تھا کس نے پہلا electronic computer any کو بنایا تھا سب سے پہلے ان کے options جان لیتے ہیں option او جائے گا وان نیومان اور بی ہو جائے گا پریس کر ایک اینڈ جان موسلی اور جو سی میری اور ڈ اپس چارلز بی بی اس کا جو آنسر ہو جائے گا پریس پر ایک ایک جان موسلی نے ہمارا پہلا any computer یعنی electronic computer any کو بنایا تھا any ایک couple پرم کیا ہوتا کل میں نے کلاس میں بتایا تھا تو electronic numerical integrated and computer یا کھے سکتے है electronic numerical integrated and calculator آئیے چلتے ہیں آج کے اپنی last question یعنی 75 question کی طرف جانیں گے 75 question کیا دوستو ہمارا question ہو جائے گا dot matrix کس اپکرند کی قسم ہے dot matrix کس اپ قسم کی قسم dot matrix related what is this تو ہمارا printer scan keyboard d option بہت ہی question ہے ایک non impact printer دوستو اور دوسری چیز ایک question اور بانے گا dot matrix printer جو ہے سب printer میں سب دھیمی گتی سکتا ہے بتائیے سب دھیمی گتی سے print ہونے پرنٹر کے نام بتائیے dot matrix printer ہے دوستو اس کانس ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں دوستو اسی ساتھ ہماری class پوری ہوتی ہے امید class آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے class میں نئے تو please دوستو ہماری class کو subscribe کرنا اور like کرنا ملتے ہیں کل اسی سمیں اسی time پر تو نمسکار دوستو